بسم اللہ الرحمن الرحیم شوہر سے عزت پانا آسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم ان بیویوں کے لیے نقش محبت کے روحانی فضائل بتائیں گے جو چاہتی ہیں کہ شوہر انہیں نہ صرف خود عزت دے بلکہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کی نگاہ میں بھی بیوی کی عزت بنائے جب بیوی کو اس کا حق پیار محبت چاہت فلوس اور عزت کی صورت میں ملتا ہے تو پھر وہ اپنے میکے اور رشتہ داروں کی نگاہ میں شوہر کی عزت بناتی ہے میاں بیوی جب ایک دوسرے کی عزت کرنے لگتے ہیں تو ان میں محبت خود با خود بڑھتی ہے مگر اس کے برعکس جب شوہر کی طرف سے بیوی پر ظلم و ستم ہو شوہر بیوی کی بات نہ سننا گوارہ کرے اور ہر معمولی بات پر بیوی سے جھبڑا کرے یا اس کی مار پٹائی کرے تو ان حالات میں بیوی پریشان ہو کر چھڑھڑا پن، ڈپریشن یا دیگر روحانی و نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہونے لگتی ہے اور اس پر کوئی دوا بھی اثر نہیں کرتی دوسری صورت میں بیوی میکے چلی جاتی ہے یا پھر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے جس کا ذمہ دار شوہر ہوتا ہے بعض میاں بیوی ایسے بھی ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت بھی کرتے ہیں مگر اچانک شوہر کی توجہ بیوی سے ہٹنے لگتی ہے اسے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا احساس نہیں رہتا جس وجہ سے بیوی کو شوہر پر شک ہونے لگتا ہے کہ کہیں اس کا شوہر کسی اور عورت کی طرف مائل تو نہیں ہو گیا یہ ضروری نہیں کہ بیوی جو سوچے وہ ٹھیک ہی ہو ایسا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ممکن ہے کہ واقعی کوئی دوسری عورت اس کی زندگی میں آگئی ہو یا ممکن ہے کسی دشمن یا حاسد نے میاں بیوی میں محبت فتم کرنے کے لیے کوئی وار کروا دیا ہو ایسی صورت میں جب کسی میاں بیوی پر جادو بندش یا بری نظر کے نحس اثرات حاوی ہو جائیں تو وہی میاں بیوی جو ایک دوسرے کے بنا رہ نہیں سکتے تھے وہ اچانک ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرنے لگتے ہیں کہ ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا گوارہ نہیں کرتے ان میں لڑائی جھگڑے غلط پہنیاں لا پروائی اور بدنزاجی پیدا ہونی لگتی ہے جس کے نتیجے میں بات طلاب تک جا پہنچتی ہے ایسی صورت میں دشمن ان میاں بیوی کے درمیان نفرت اور جدائی ڈال کر خوش ہوتا ہے اور ان میاں بیوی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کی درمیان علیدگی کا ذمہ دار کون ہے ان حالات میں اگر کوئی بیوی یہ چاہتی ہے کہ وہ ہمیشہ شوہر سے عزت اور محبت پاتی رہے تو اس مسئلے کے روحانی حل کے لیے اللہ کے پاک ناموں سے بنا نقش محبت بے حد روحانی فضائل و برکات کا حامل ہے جب یہ نقش میاں بیوی کے نام منصوب ہوتا ہے تو اس نقش میں تحریر اللہ کے پاک ناموں کے وسیلے سے میاں بیوی پر موجود نظرِ بد، جادو جونہ یا دیگر نحس اثرات ختم ہوتے ہیں اور ان کے دل سے ہر طرح کی غلط فہمی، نفرت، رنجشیں اور باہمی اختلافات بھی محبت میں تبدیل ہوتے جاتے ہیں اس نقش کو جتنے زیادہ یقین اور محبت سے پہنا جائے تو اتنا ہی جلدی میاں بیوی میں محبت بڑھنے لگتی ہے اس نقش کی برکت سے شوہر کے دل میں بیوی کی عزت اور ایسی محبت پیدا ہونے لگتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے وہی شوہر بیوی کی خود بھی عزت کرنے لگتا ہے اور اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور دوست احباب کی نگاہ میں بھی بیوی کی عزت بناتا ہے نقش حاصل کرنے کا طریقہ اگر آپ یہ نقش فیص بلیلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حضور یہ اہد کریں کہ آپ ایک ماں کے اندر کم از کم پانچ افراد کو اللہ کے ذکر پر لگائیں گے اور کم از کم دو برائیاں اپنے جسم سے ہمیشہ کے لیے نکالیں گے اور دو ایسی نیکیاں اپنائیں گے جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو اور اس اہد کو ایک ماں کے اندر پورا کرنا لازم ہوگا اگر آپ کے لیے اس اہد کو پورا کرنا مشکل ہو جائے تو آپ اس نقش کو چودہ سو روپے حدیعہ ادا کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں دونوں ہی صورتوں میں فیض ایک جیسا ہوگا انشاءاللہ نقش حاصل کرنے کے لیے مرد حضرات حسنین صاحب سے سپر تین سپر چھے پانچ ایک 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 دو ایک چار پر اور خواتین سپر تین دو ایک سات نو سات سپر آٹھ نو تین پر رابطہ قائم کریں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل پر آئندہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کرنے مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر وزیت بھی کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ